اسلام علیکم دنیا نیوز میں محمد اسامہ غازی اور میں ہوں سہریش آصف سب سے پہلے دنیا ہیڈ لائنز شمالی وزرستان کے علاقے میران شاہ میں ڈرون حملے سے تین افراد جاں بھاک ہو گئے کراچی کے علاقے جمشید روڑ پر نامعلوم افراد کے دستی بم حملے سے دس افراد زخمی سی ویو پر پولیس مقابلے میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کراچی میں امن و امان کے لئے بلاول ہاؤس میں اجلاس لیاری کے لوگوں کو منانے کے لئے سادر نے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی رحیم یار خان کے قریب ناشنل ہائیوے پر بس الٹنے سے پندرہ افراد جاں بھاک ہو گئے وزرعظم یوسف وزاگیلانی کا سپیکر کی رولنگ آنے کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہ کرنے کا فیصلہ وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ ٹیکسٹوں کے معاملے پر مرکز اور صوبوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں کراچی سمیت سندھر میں آج صبح نو بجے سے تمام سینج سٹیشنز چوبیس گھنٹے کے لئے بند رہیں گے شام میں سیکیورٹی فورسز کے پر تشدد واقعات سے ستر افراد جاں بہف ہو گئے لاہور اور اسلامبھاد کے مختلف علاقوں میں بارش موسم کشکوار ہو گیا اور کراچی میں ضروف سازی اور خواتین کے بدلتے اندازوں پر مبنی دیدہ زیب تصاویر کی نمائش کا احتیم آم موسیقی 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 موسیقی